اللہ کے لیے میرے درد کو سمجھو کام کرنا مشکل نہیں ہے میں جس گاؤں میں پیدا ہوا ہوں میں نے اس گاؤں میں مرکز بنایا ہے آپ بتائیں میں جس گاؤں میں پیدا ہوا ہوں اس گاؤں میں مرکز بنایا ہے اور میں نے کتنی بار بتایا جب میں نے کام شروع کیا میں نے جمعہ کا خطبہ دیا بیان کیا مسلح پر نماز کے لئے کھڑا ہونے لگا تو مجھے ایک بند نے بہت سے پکڑ کے پیشے کر دیا لیاس تو پیچھا جا تیرے پیچھا ہم نے نماز نہیں پڑنی مجھے لوگوں نے پکڑ کے پیشے کر دیا اتنی مخالفت تو آپ کے نہیں ہے اپنے محلے میں میری یہ مخالفت دی آج اس گاؤں میں مرکز کے علاوہ چار مسجدیں ہیں اور مسجد کا امام میرے میسج سے بنتا ہے میسج سے ختم ہوتا ہے میں ہزاروں کلومیٹر دور بیٹھوں ایک وہ وقت تھا اور ایک یہ وقت ہے ہم نے کام کی ہے ہم نے دسترخان کھول کر رکھا میں ہمیشہ بات کہتا ہوں علماء اکرام اگر آپ نے کام کرنا ہے میں خدا کا واسطہ دے کر ہاتھ باندھ کے کہتا ہوں عالم کو سخی ہونا چاہیے یاد رکھنا عالم کو سخی ہونا چاہیے عالم کو غیرت مند ہونا چاہیے عالم کو جرت مند ہونا چاہیے عالم کو حلیم ہونا چاہیے کام کیسے نہیں ہوتا کوئی چھوٹی چی بات کرے تو ایک کلپ آنے کی دیر ہے ابھی آیا نہیں ابھی بند رہا ہوتا ہے اور آپ بگڑنا شروع ہو جاتے ہیں آنے دو درہ میں اس کا دیتا ہوں جواب آنے دو درہ اس کو میں دیتا ہوں جواب پھر آپ نے خاک کام کرنے دسترخان آپ نہیں لگا سکتے مزاج میں حلم آپ کے نہیں ہے مزاج میں سخاوت نہیں ہے مزاج ہی نہیں ہے بتائے کیسے کام ہوگا میں نے آپ سے گزارت کی ہے میں ایشارت ترکی میں ہوں میں آج ان پچوں سے کہتے ہیں میں نے کہا دیکھو میرا سب سے بڑا مسئل ہے کہ میرے پاس پیسے نہیں یہ دیکھو میں ابھی آپ اس ویڈیو دکھاؤں نا پوری تو آپ حیران ہوگئے یہ ایک ہی کمر ہے اسی میں ہم سوتے ہیں اسی میں خانکہ ہے اسی میں مدرسہ ہے اسی میں ریکارڈک ہو رہی ہے اسی میں دسترز بندے میں ان سے کہا رہا تھا یا میں چاہتا ہوں یا میں ایک بیڈ لگا لوں یہ فرلنگ والا دیوار کے ساتھ تھا کہ مشایخی یہاں پر سوئے کیوں کیوں بڑا آدمی آتا ہے مجھے گھر میں سلانا پڑتا ہے گھر والے بچے سارے کٹھے کرنے پڑتے ہیں میرا روز کا معمول ہے آج بھی میرے پاس مہمان رات گیارہ بیس پر آئیں گے میں نے کہا جو بس آجو کسی ہوتل میں نہیں آنا میرے گھر آنا ہے دو طریقے کالے منگلینڈ سے آیا میں نے کہا ابنے میرے پاس آنا ہے دو دن ایک اور ہے میں نے کہا میرے پاس آنا ابھی کنیڈا سے آئے میں نے پہلے کہا میرے پاس ٹھائرنا خیر وہ ہٹر میں ٹھائرے آئے کھانا کی یا کھانا کہتے مجھے کہتے ہیں مولانا صاحب آپ ٹھیک کہتے آپ کے پاس رہتے ہیں زیادہ فائدہ ہوتا ہے میں نے کہا میں خود کہہ رہا ہوں میرے پاس ٹھائرے ابھی آپ کو اندازہ ہوا میں آپ کو خالص کھانا کھلاتا آپ کے ہندوستان کے کئی علماء ہیں تین دن میرے پاس رہ کر گئے ہیں آپ یقین فرمائیں مجھے نہیں پتا شاید ہے جو مجلس کے اندر ہوں ان کا کہنا یہ تھا مولانا ہم نے زندگی میں اس مزاج کے بندہ نہیں دیکھا کہ اب سن فرمائیں گے وہ عالم پہ کہتے ہیں پس میرا مزاج ہے میں سوکھی روٹی اور گڑ اور یہ کھاتا ہوں میں نے کہا ٹھیک ہے یہ لے کہ سوکھی روٹی یہ گڑ ہے اور یہ دیں یہ اور بتائیں دیکھویا جی میں مولانا اچار اور یہ میں نے کہا یہ لے یہ اچار اور یہ دار لے لیں ہم تیز مرچ کھاتے میں نے کہا تیز مرچ لے لیں بغیر مرچ کے میں نے کہا بغیر مرچ کے لے لیں رات کو دو بجے کھانا میں نے کہا دو بجے ملے گا آپ سوچ نہیں سکتے جو یہاں پر یہ بات سادھی بیٹھے ہیں کوئی آئے نہ پھر دیکھیں میں خدمت کرتا ہوں کھانا کھلاتا ہوں سبق پڑھاتا ہوں پاس رکھتا ہوں ہر وقت آپ کے ساتھ کھڑا جب میں یہاں ترکی مستمول میں بیٹھوں دیکھیں ہمارا خانقہ چل رہی ہے ذکر ہو رہے ہیں بیان ہو رہے ہیں اسباق چل رہے ہیں کتابی لکھی جا رہی ہیں رسنیفات آ رہی ہیں کورسز مرتب ہو رہے ہیں اور میں تنہیں تنہا ہوں ساد رشتے دار میرا کوئی نہیں ہے خادم میرا کوئی نہیں ہے طالب علم کوئی نہیں ہے گاڑی خود چلاتا وہ گھر کے ابھی میں بزار گیا تھا چونکہ ہم نے یہ تقیئے لانے ابھی میں روح خرید کے لائے ہوں ابھی گیا ہوں روح خرید کے لائے ہوں اب گھر والے چیزیں لیں گے وہ تقیئے بنائیں گے پھر تقیئے بناو لوگوں نے آنا ہے یہ رضائی ٹھیک کرو یہ فلانی چیز ٹھیک کرو کبھی سابندہ نہیں لاؤ کبھی فلانی چیزیں لاؤ کہ میں مانوں نہیں آنا ہے پھر اللہ تعالی بھیج بھی دیتے اللہ تعالی بھیجتے میں ساتھ چکے لطیفہ سنایا کرتا ہوں کہ میں ایک بار تو کہتا ہے اللہ بھرکہ میں نے لیے اس کے اندر کچھ تو ڈال دے بھرکہ میں نے لیے کچھ اندر ڈال دے آپ بھرکہ ہی نہیں لیتے تو اندر اللہ کہاں سے ڈالیں بھائی جو آپ کی اختیاریں میں آپ کریں نہ پھر دیکھیں اللہ تعالی کیسے مدد فرماتے میں اسے لکھتا ہوں کہ آپ علماء اکرام ہیں اللہ کے لیے اس بات کو سمجھو اپنے مزاج میں سخاوت پیدا کرو جرت پیدا کرو غیرت پیدا کرو حیاء پیدا کرو نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن پیدا کرو حضور کی فکر پیدا کرو رونا دھونا پیدا کرو رات کو تحجد مختڑ کے اللہ سے مانگنا شروع کرو آپ دیکھیں کیسے کام ہوتا ہے میں بارہاں کہتا ہوں دیکھیں میرے پاس تین موبائل ہے دو یہ ہے تیسرا ریکارڈنگ پر لگا ہے تین موبائل میں تین موبائلوں کے باوجود بھی فارق ہوں تین موبائل رکھنے کے باوجود بھی فارق ہوں میں ان سے کام لیتا ہوں آپ ان سے کام نہیں لیتے آپ خود ان کا کام کرتے ہیں میں ان کو استعمال کرتا ہوں آپ ان کے ہاتھوں استعمال ہوتے ہیں بتائیں وہ بھی کوئی مولوی ہے جو موبائل کے ہاتھوں استعمال ہو جائے بتائیں یعنی کیا رونا کیا ہے مجھے میں سے بھی شرم آتی ہے ایک مولوی ہے موبائل کے ہاتھوں استعمال ہو جائے یعنی وہ موبائل جس کی زبان بھی نہیں ہے وہ موبائل جس کی اخل بھی نہیں ہے وہ بھی آپ کو استعمال کر رہے تو کسی اور بندے کے ہاتھوں کیسے استعمال نہیں ہوگے اللہ کے لئے یہ اپنے در غیرت پیدا کرو شجاعت پیدا کرو حیاء پیدا کرو حلم پیدا کرو سخاوت پیدا کرو پھر دیکھو کیسے کام ہوتے ہیں